اسلام علیکم نمسکار سسترکال میں ہوں عرشت بیسرور آپ دیکھ رہے ہیں میوات آز تک آئیے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے آز دیش کی سب سے بڑی خبر سنانا جا رہا ہوں دوستو جس طریقے سے این آر پی انشار اور شی ڈبل اے کے کالے قانون کو موڈی سرکار لے کر آئیں اس کے بعد سے ہی پچھلے ساٹھ باسٹھ دنوں سے دنڈی کے شاہین باغ اور زامیہ اور شیلم پور اور کئی زدہ پر یعنی کی دیش میں اسی سے بھی جیدہ ساہین باغ بن چکے ہیں اور پروٹیسٹ لگاتار جاری ہے اس میں بی جے پی کے کچھ لوگوں نے پیٹیسن ڈالا تھا جن کا یہ کہنا تھا سپریم کورٹ سے کہ یہ جو درنا پردرسن ہے اسے جلد سے جلد ہٹایا جائے اور انہوں نے جو روڈ جام کیا ہوئے روڈ کو کھالی کیا جائے تو اس پر سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے جو کہا ہوں ہم آپ کو ہستار سے بتاؤں ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دو کہ بھوپو میڈیا اس کو کیا دکھا رہی ہے جسے آپ لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں میں اسے بھوپو میڈیا کہتا ہوں دوستو دوستو اس بھوپو میڈیا نے کچھ اس طرح کر کے دکھایا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ نے دلی پولیس سے کہا ہے کہ جو پردرسن کاری ہے ان سے وہ جگہ کھالی کرو ٹیسٹ کرنا ہے تو کسی اور جگہ پر کرنا چاہیے اس طریقے سے روڈ جام نہیں کیا جا سکتا ہے اتنے دن تک لیکن سچا ہی جو آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں میوا تاز تک کے مہدہم سے آپ کو دکھا رہا ہوں سچا ہی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سنوائیں کی تھی وہ یہ کی تھی سپریم کورٹ نے جو پردرسن کاری تھے ان سے کچھ ایسا نہیں کہا بلکہ سپریم کورٹ نے حقیقت تو یہ ہے کہ دلی پولیس اور کہندر سرکار کو آڈ آڈے ہاتھ لیتے ہو ناٹس زاری کر دیا ہے دلی پولیس اور کہندر سرکار کے لیے اور سپریم کورٹ کے ججس نے یہ پوچھا ہے کہ کیا سرکار نے پردرسن کاریوں سے کوئی بات چیت کی ہے اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو آڈے ہاتھ لے تو یہ بھی کہا ہے کہ یدی ساہین باگ کی طرح اگر دیس میں اور انیے جگہوں پر بھی اسی طریقے سے روڈ جام کر کے دھرنا پردرسن چلتا رہا تو اس دیس کا کیا ہوگا تو آپ نے سرکار سے یا پردرسن کاریوں کے بیچ میں جو ایک شلوسن ہوتا ہے اسیس کی ہے ان سے بات چیت کی ہے یا پھر نہیں کی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس نہ پولیس بات کرنے کے لیے جاتی ہے پولیس تو لاتھی چارج کرنے کے لیے جاتی ہے اور نہ ہی کوئی سرکار کا بڑا لیڈر ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گیا ہے کہ جو بڑے سے بڑے جو نیتا گھن ہیں ان کے جو منتران لے کے مالک ہیں وہ بجائے پروٹیسٹ کاریوں سے بات چیت کرنے کے ان میں کرنٹ لگا دینے کی بات کہتے ہیں گولی مارو دیش کے گداروں کو گولی مارو سالوں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دوستو فلحال جو بڑی خبر یہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ شپریم کورٹ نے دلی پولیس اور موڈی سرکار کو آڈہات لیا ہے اور ان کو نوٹس جاری کر کے ان سے زواب مانگا ہے موڈی سرکار سے ریلیٹڈ ان لوگوں نے جنہوں نے عرجی داخل کیتے ہیں اس کو دھرنا پردرسن کو ہٹانے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کیے کہ بہت انتجا کی تھی کہ کسی طریقے سے ہفتہ یا دس دن کے لیے اس پردرسن کو وہاں سے ہٹا دے جائے اور روڑ کو کھالی کرا دے جائے سپریم کورٹ نے جو نوٹس جاری کیا کہ اتنے ٹائم آپ کو جواب دینا دلی پولیس اور موڈی سرکار کو کہ انہوں نے پردرسن کاریوں سے کیا بات چیت کیے پھر نہیں کیے تو اس سمیہ کے دوران انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ شاہین باگ اور جامعہ سے پروٹیسٹ ختم کیا جائے اور روڑ کو کھلوائے جائے اس طریقے سے پھر جواب ان کو ملا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس طریقے سے جو اٹھاون دن سے وہاں پردرسن کاری بیٹھے ہیں تو سپریم کورٹ انہیں ایک دن میں ایسے کیسے ہٹا سکتا ہے سپریم کورٹ نے پلٹ کرسپ جواب دیا جب اٹھاون دن سے وہاں دھرنا پردرسن چل رہا ہے پولیس دلی پولیس اس کو نہیں ہٹا سکی کہ اندر سرکار اس کو نہیں ہٹا تھی تو بھئی سپریم کورٹ ایک منٹ میں کیسے ہٹا سکتی ہے کیونکہ ان کا وہ رائٹ ہے یہ جنتا کا رائٹ ہے لوگ تنتر ہے اور اس میں جنتا کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھنا پڑے گا آکیر کس طریقے سے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے ان سے بات چیت کی ہے یا پھر نہیں کہ آپ اور ان کے بیچ میں کیا بات چیت ہوئی ہے تب جا کر کے اس پر اگلی سنوائیں کی جائے گی کہ اندر سرکار اور دنی پولیس کے لیے سپریم کورٹ ایک نوٹس زیاری کیا ان سے جواب مانگا ہے اس کو سپریم کورٹ شاہین باق سے جوڑی یہ بڑی خبر تھی جسے بہت میں میڈیا غلط طریقے سے دکھاتا ہے تو دوستو جنے رہیے نواد آج تک کے ساتھ پیارے دوستو تو یا دی آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے یا دی اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے پیارے دوستو یا دی آپ کو لگتا ہے کہ ہم سماز کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کی مدد کیجئے ہمارے چینل کا اکاؤنٹ نمبر اور پیٹی ایم نمبر ڈسکرپسن اور اسکرین پر دے دیا گیا ہے تو دوستو فیلحال اتنا ہی پھر لے کر حاضر ہوں گے دیش اور دنیا سے جوڑی تازہ ترین خبریں تب تک آپ بن رہیے صرف اور صرف میوات آج تک کے ساتھ